جناب عبدالرشدوان صاحب ہوں تھارو سواگت کروں اور جی آیاں کھوں مارا بستہ یہ اگل باہ سے خوشی ہے باہ سے فخر ہے کہ تھارا جی شخصیت مارا کڑا ہے جی مارا سا دور چلے آئیں جناب رانا صاحب تھارو بہت بہت شکریہو تم نے منا آل انڈیا ریڈیو پونچ ستوں ایک بار پھر سجنہ نال مخاطبہ انگو موقع دیتو اور منا ہیت آج بہت مدد تے بعد یہ موقع نصیب ہوئے ہوئے کہ وہ اپنا سجنہ نال پونچ رجوری یا مارا آس پاس جلاز سننا لائیں انہ نال مخاطبہ انگوہیں تھارو بہت بہت شکریہو جی جی تو سب تو پہلا ہوں یا جانو چانگو کے تھاری پیدایش کس جگہ ہوئی جناب میری پیدایش چار مارچ انیس سو تریٹھنا پونچ سیلا کا ایک نکاج اگران کلائی ما ہوئی اور اس تو بعد بچپن اتائی گزرے ہو اور ہائی سکول تک کی تعلیم جڑی ہے میری اسے آئی سکول میں اور بڑی خوش نصیب ہی تھی ماریا کہ میرا کارتیں چاند قدمہ کی دوری ہوئے جو آئی سکول اس لئے جو لور آئی سکول تھا جس لئے ہوں اس میں داخل ہوئے ہو اور عام میں چاہتا ہے دسویں کلاس تک پہنچتا ہے جو آئی سکول بھی ہوگی ہو اور اتویں آئی سکول بھی ہم نے آئی سکول تک کی تعلیم حاصل کی بلکل جی تھارا گرانگوں بھی ایک خاص مقام ہے اور پونچ منجل ہے تعلیم کی عدب کی گالب ہے جی گرانگ کارا بانتے گائی نہ ضرور یاد کی الحمدللہ بہت تھاری ترتیبی بھی بھائی ہے تو سروس کا حالانت ہم کیکیں گا کہ تنوں سلسلوں شروع ہوئے ہو میں جلی نوکری کی ہے وہ جمہو کشمیر پولیس میں کی ہے اور الحمدللہ چاریس سال تے ایک مہینوں نوکری کا انتباد اس سال مارچ ماں اس تو سبق دوشی اصل کی اس گال کے بھی ہم تمہیں مبارک بات دیا گا بہت بہت شکریہ اور الحمدللہ بہت صفائی گیا نال بہت امانداری گیا نال نوکری کنگو اللہ تعالیٰ نے موقع دیتو یہ چیز انفخر نال کہوں کہ میں نے اپنا سینئرز کی طرف ہوں کسے قسم کی کوئی فتکار اس ڈیوٹی کا آوالہ نال نہیں ملی بلکہ اگر ہوں وہ حساب لاؤں کہ میں نے ریوارڈ کا طور پر کتنا سیٹیفیکیٹ ملے ہیں تو میں نے زبانی یاد نہیں ہے تو الگرہ تم اس طرح گئے چین سکون مر رہے ہیں سیٹ یاد رہیں آمین تو یہ بڑا موقع جڑائیں بڑا کٹ لو کانگو پڑھائی کے دوران کئے کے شوک پاگ رکھیا جی یہ ایک الحمدللہ شروع تو ہی شوک تو عدبی جس ساتھ ہم نے کلائی اور کالابان کو ذکر کیا کالابان تعلیمی اعتبار نال بہت اگے اور اگر دوجہ نمبر دیکھو جائے تو واقعی کلائی کو ہے یہ اللہ کو شکر ہے اور اس نو علاوہ عدبی اعتبار نال کلائی بڑی ذرخیز درتی ہے جوا ترتی ہے جس کے اندر امین کمر صاحب نے جنم لیو جنم تو اتنی لیو لیکن پھر پلے بڑے آئی تو انہوں نے خدمت خلق کی امین کمر صاحب اور اس تو بعد خادم کمر صاحب عبدالغنی چیچی صاحب عبدالمجید کولی صاحب اور اس تو بعد تھوڑا جاگرم نیڑے آماتا ہے ڈاکٹر رفیق انجم صاحب جن وہ ایک بڑو ناں ہیں اور بڑو مکام ہیں الحمدللہ اس پہلے ہم نے گوجری زبان برچنگی گریفت رکھی ہوئی ہے اور صرف گوجری زبان ہی نہیں بلکہ اور دوجی زبان ہمیں انہوں نے اردو ماں میں لکھے ہو عربی ماں میں لکھے ہو اور وہ الحمدللہ ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھا پھر وہ سپیشلسٹ بنے ہیں اس تو بعد انہوں نے یو شعبت چھوڑ گئے اس پہلے بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی ماں پروفیسر ہیں اور میرا خیال ماں وہ صحیح تہ داس نہیں سکتا لیکن اس وقت کٹوں کاٹ چالی پہنٹالی کتاب آنگا مسانف ہیں بلکل یہ الحمدللہ یہ بہت بڑو اعزاز ہے تو اس گرامہ رینڈ کی وجہ سے منا عدب گینال شوک ضرورت ہو شروع تو یہ گلوی بھی تھا گرانگا لیکن تم ایک کھلاڑی بھی چاندار کھلاڑی بھی دیا جی الحمدللہ کیے کہ کھیٹ کھیٹی اور کسمت ہم نے زیادہ کامیابی حاصل کی میں نے یہاں کہتا ہم بہت فخر محسوس ہو رہے ہوئے کہ جس وقت ہم میڈل کلاس ہمیں پہنچے ہیں تو اس وقت ہمارا جلوہ استاد تھا ہمارا جلوہ سٹاف تھو ان میں لکشمی چند شرمہ صاحب کو ذکر کرنوں بلکل مناسب سمجھوں گو کہ وہ ایڈ ماسٹر کا طور پر نگروٹا جمعوں کا رینالہ اور اقلائی گا دیہات کے بھی چنانے جس طریقہ نال جس شوک نال جس جذبہ نال لوگوں کی خدمت کی وہ ناقابل فرموش ہیں بلکل اور انہ کی ریبری امنا ملی انہ کی الاشیری اور اسے دورما ایک وہ استاد عمر سنگھ جوہش صاحب جلوہ پرانی پہنچ کارین اللہ تھا یہ بھی کلائی ماں تھا اور ایک فیزیکل ایڈوکیشن ٹیچر جسوانت سنگھ صاحب یہ بھی کلائی تھا جی آمین کمر صاحب نظیر مغل صاحب محمد عبداللہ آوان صاحب یہ ایسا عبداللگانی چیچی صاحب یہ ایسا عسادتہ اکرام تھا جنہ نے مارے اندر اگر کوئی تھوڑا جو انر دیکھے ہو تو اس نے عبارن کی کوشش کی اور اتنی دلیری اتنی علاشیری دی تھی کہ ہم خاص کر گئے ہوں اپنا وستہ کہوں گا کہ منات ہے اتنی زیادہ انہ نے اچھال دی تو جس کو میں نے قدر سوچے ہوئی نہیں تو اور الحمدللہ اس کی وجہ تے والی وال میری گیم بھی تھی اس رہے اس قدر والی وال کھیلے اور اتنی عزت ملی اس ماں کہ میں انیس سو ٹھتر ناسی ماں انڈر نائنٹین ماں نیشنل کھیلے ہو نیشنل کھیلے ہو یوں عزاز ملے آسل ہوئے ہو صرف اس وجہ نال کہ میرا استاد ایسا تھا جنہ نے ملے بہت زیادہ مدد کی اس معاملہ ماں اور نیشنل کھیلے انہوں کو عزاز آسل ہوئے تو خیر سارا زندگی کا بہت سارا پہلو ہیں تو میرو دل کرے کہ سارا نا مختصر آگئے یا بڑھائے ہو جائے اور ان کے ذکر کی ہو جائے بہرحال اگر خالی کھلاریاں اور امکال کرنے بیسا تھا ایک وقت کی ضرورت ہے جی جی تو اس پسہ اموروں کہ انیس سو چرانمے ماں تم اس مارا سٹیشن نال آلینے ریڈیو پہنچ کا گوجری شعبہ نال مبستہ ہو گیا جی تو اس نے کس طرح آج تم یاد کرے ایک دے جنب آخلا صاحب ہوں گزارش کروں کہ اس تو پہلا جس لئے آئی سکول کا دور ماں یا ہائیر سیکنٹری ماں اس دور ماں ہم نے اس دور ماں گوجری ماں لکھنو بھی شروع کرے گوجری ماں لکھنو شروع کرے اور اس دور ماں گوجری کا ڈراما تم نے شروع ماں میرا طارف دوران ڈراما کو ذکر کیا تھا ہم نے ڈراما سٹیج کیا ریاستی سطح بر اور ٹائی ٹائی گھنٹا کا ڈراما اور جس جس حال ماں یا جس سٹیج برامنے میں پلے کیا اتھ لوکانا اتنی تسکین اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے جا کیوں کہ آمنہ تاہی گوجری ماں فلم دیکھنو واسطہ مل گئی ہم نے اس نے ٹائگا اور آل سرینگر ماں ایک ڈرامو پیش کیا نور محمد نور صاحب کو لکھے وہ اور محمد صادق واصل صاحب وہ ادائت کاری تھی اس ماں اور یہ مارے نال گیا تھا ٹائگا اور آل سرینگر ماں اور اتھ اس ٹائم مادر مہربان جنیاں بے چیف گیسٹ تھی اور ایک بہت بڑی پیڑ تھی اس کے بجھ تین چار پانچ کیبنٹ منسٹر موجود تھا اور بڑی پیڑ ماں ہم نے وہ ڈرامو جروع پیش کی اور اتنی زیادہ پذیرائی ملی اتنی شہباشی ملی جس کو کوئی صاحب نہیں بہت بڑی گل ہے اور آج تو بھی تری سال پہلا ڈرامو سٹیج کرنے کوئی آسان گل نہیں آج بھی کدھے ہم گوجری گافہ کارانا لوڑا ڈراما ماں تو بڑا کاٹیں انگلیاں اور گرییاں جا سکیں دو جنگا سارو لے گئے کدھے کدھے ہم نے ڈراما سٹیج کرنا بھی میرا ساتھی تھا ڈاکٹر رفیق انجم صاحب ڈاکٹر کو ہی رول کر رہا تھا مشتاق آوان صاحب ایک عورت کو رول کر رہا تھا عفیض الرحمان ڈاکٹر موکم دین صاحب اور نائب تسلدار ریٹائر ہوئے ہیں محمد سینکولی صاحب روشن دین صاحب یا ماری ڈراما کی ٹیم تھی تمہارا اس شعبہ کی گل کرنا تھا کہ کس طرح تمہچ اس نہ یاد کریں گا چار اکتوبر انیس سو چرانمے ماں اس سٹیشن کی اناغوریشن ہوئی جناب راجش پائلٹ صاحب گیا تھوں اور اس وقت الحمدللہ ہم ات موجود تھا اور اسے دن تو ریڈیو گے نال گوجی شعبہ نال وابستہ رہا اور بہت اچھا طریقہ نال امنا شوک اتنوں تو ریڈیو بر بولن گو بلکہ جنون تھو جیلی ٹیم مارے نال اس لئے نگت چودری لال سین صاحب اس لئے آجان تم تھوڑا لیٹ آیا تھا لیکن یہ اس طرح مارا پرانہ ساتھی تھا انہوں نے بہت من گئے نال تن گئے نال پوری تن دے ہی گئے نال دلچسپی گئے نال اس پروگرام ناگے چلایا گوجری پروگرام اس کے بھی سید کی گال بھی چلے تھی پیود پنیری بھی چلے تھو فرمایشی پروگرام بھی چلے تھا اور جس طرح جس طرح کی کوئی تبدیلی آتی رہی مارا سامین کی سلاور تو بھی پروگرام ہم نے چلایا بڑی خوش اسلوبی گناہ اس میں ایک اضافہ کر تو چلوں کہ جس اس وقت ابتدائی دور تھو حالان خاص و مشکل تھو کئی چیز میانی بھی تھی کچھ تم نے چیز چاہیے یا تم نے کوئی جانکاری چاہیے کسی ٹاپک ور یا انوان ور بول لوں وہ بھی خاص و مشکل تھو آج جسو دور نہیں تھو لیکن پھر بھی تم نے اس جڑا پروگرام ہم ذکر کیو بڑو ایک میار تھو ان کی ایک خاص پہچاند تم نے بنائی اس میں کوئی شاک نہیں یہ وہاں مارا بستہ ہے الحمدللہ بہت فخر کی گل ہے تو دوسری گل پوچھنا نہیں تھو تم نے کہ شائری کی شروعات ریڈیو بھی وابست کی تھی یا زمانہ تعلیل میں تم نے شروع کر لی نہیں شائری پہلا شروع کر لی اور اس کی وجہ یہاں تھی کہ ہوں دے ڈاکٹر رفیق انجم صاحب بچپن میں بلکل اکٹھا رہا انہوں چاہوں کتلا مارا سمین نہ کیونکہ وقت بڑو تیزی نہ بیتری ہوئے کچھ چیز سوغات کا طور پر لکھیں گا آج جی اگر اللہ کا ناتو ہی شروع کرنو چاہیے ہر چیز جیڑی بہتر اور مناسب جائی رہے تو اس سلسلہ میں جناب ایک حامد دوں آدم نہ سناؤں جیڑی آل انڈیا ریڈیو جمع اور آل انڈیا ریڈیو کشمیر تھے ہیں بہتر ہے تو اس کی ریکارڈنگ ہوئی ہے یا چل رہی ہے سجنہ نے بہت بار سنی ہوئے گی یہ میں لکھی تھی کہ دنیا نہ رنگدار بناوے توں آپے رحمت کا امبار کھنڈاوے توں آپے توں مالک تے خالق کل جہانہ گو توں مالک تے خالق کل جہانہ گو یو سارو سنسار چلاوے توں آپے توں رازق ہے تیری شان عطائی ہے توں رازق ہے تیری شان عطائی ہے پتھر گئے بچ رزق پچاوے توں آپے مانگی چولی پار گئے تھنڈی ٹھار کرے مانگی چولی پار گئے تھنڈی ٹھار کرے زندگی کا ارمان مٹاوے توں آپے تیاغ شہر جی کے کس کی طاقت تیری صفت شمار کرے کس کی طاقت تیری صفت شمار کرے رب رحیم کریم کہاوے توں آپے کس کی طاقت تیری صفت شمار کرے رب رحیم کریم کہاوے توں آپے تے مچھی کی غزا بنا گئے یونسنا مچھی کی غذاب بنا گئے یونس نہ پھر سلامت مول لیاوے تو آپ پہ بندگی کی توفیق دے آجز بندانا بندگی کی توفیق دے آجز بندانا شبنم کی تقدیر بناوے تو آپ پہ تو بڑی اچھی ناتیہ کلام تم نے رکھی ہوئے تو گوجری شاعرہ بچوں جڑا گزلگا شاعر ہیں ان بچوں تا مکڑا تو متاثر ہیں جناب صاحب تو پہلی گلتے جائے ہے کہ بہت ساری گزل ہم نے پڑھی اسرائیل اسر صاحب ان کو کوئی مقابل ہو نہیں ہے اور اس تو بعد اگر ہم اس فیلہ کا موجودہ زمانہ گزل کی گل کرنا ڈاکٹر رفیق انجم صاحب ریاض صابر صاحب آیاز صیف صاحب اچھا ایک اور نوجوان شاعر ہیں ان کو میں اس فیلہ نہ نہیں یاد جو یہ غرباً امارہ اس دنہ تکڑا اکبال حیات صاحب اکبال حیات صاحب بہت اچھی گزل ہیں تو یہ شاعریں جن کی گزلتے ہوں کافی متاثر ہیں اچھا لیکھو تمہیں شاعری میں بہت کچھ ہے تو وقت کی بڑی کمی ہے تو نصر ماں چو کچھ تم نے لیکھو ہے تم نے ڈراما وی سٹیج کیا جساں ذکر کی ہوئے یہ سوالہ نہ مختصر چیئے کچھ نصر ماں میں ڈراما لکھیا تین چار ڈراما لکھیا کہانی لکھیں ایک کہانی لکھیں امتحان ایک کہانی لکھیں سکو نہ تو کھڑکار بڑی مزائیہ کہانی تھی اور جس لئے میں کلچرل اکیڈمی سے پروگرام پڑھی تھی کافی پسند کی سامین نے یہ مذہب تین چار ڈراما اور کچھ کہانی بھی میں لکھیں شاعریت و علاوہ تو آج جس لئے تعملے لکھنے شروع کی ہو ریڈیو نے بابستہ آیا بڑی مشکل وقت ہو نایابی تھی آر چیز گی آج سوشل میڈیا وہ زمان ہو اس میں انقلاب برپا دنیا کا کسی کونہ میں کوئی کچھ لکھے وہ تھارا کڑا پہنچا تھارو لکھے وہ اس کڑا پہنچا اس نہ تم کس طرح دیکھیں اس ماہ جو چھاڑ آئے ہوئے زبان نہ کی اس کو فائد ہوئے یا اس کا کچھ سنات دیکھو جی گال یہ ہے کہ آج کا دور ماہ اگر تم کسی مضمون ور کچھ لکھنا چاہیں کوئی انوان لکھنا چاہیں تو یہ بڑی آسانی ہے تم نے جس طرح سوشل میڈیا کو ذکر کیو سوشل میڈیا ور یا گوگل ور یا یہ چیز ساری جنگیں موجود ہیں اور تم پڑھاتے ہیں بڑھو کوئی انوان اگر لکھنا چاہیں کسی شاعر گیا اوپر سب چیز جنگیں نیٹ ور موجود ہیں اس بچوں تم انہوں کی ساری چیز سرچ کر گیا لیا گیا تک کسی جگہ پیش کر سکیں جبکہ پہلا زمانہ مکہ ویٹ ہو کہ پھر یاد ہے بہت ہی زیادہ کوئی کتابانا جڑے وہ انسان ہے کئی کتاب چھاننی بہتی اور پھر کئی کتابان کتاب آر جگہ موجود نہیں تھی میں پھر اوٹ تک جانوں پھر جا گیا یہ ساری کاوش کرنے بہت مشکل تھو اس کا نسبت آج بہت آسانی ہے اچھا یہ تم ایک اور چیز دھرنا جورتی بنتی پوچھوں کہ تمنے کیوں کہ آج بڑی آسانی بہت کچھ ہے ہمارا بہت ہمیں شاک نہیں تم آلینٹی ریڈیو پونچ کا اس لگا پرامانوں کا ذکر کرنا یا جمعوں کا پرامانوں کا ذکر کریں یا آج گا پرامانوں کا ذکر کریں کیا انما کچھ میارگت بار نہ تم کو فرق محسوس کریں یا کس تھارک دیکھو جی کہ میں اس لئے الحمدللہ آلینٹی ریڈیو جمعوں بھی میں پروگرام کیوں پندرہ سال پہلا شروع مائی تو شروع کیا تھا اکتوبر انیس سو چرانویں تو اور پھر بعد میں جمعوں چلو گیا اور پندرہ سال جمعوں کم کیا ہے اوٹ میں دیکھئے ہو کہ جرا پہلا مرک انانسر کمپیئرز تھا انہوں کی صلاحیت تھی شاید اجوہ اس میں کچھ تھوڑی تبدیل ہی ہے لیکن ایک چیز ہے نا کہ انہوں لوگوں نے محنت نال سارو کچھ اصل کیو اور آج گو جروہ فنکار ہے آج گو جروہ گلکار ہے آج گو جروہ انانسر ہے آج گو کمپیئر ہے اس نے یہ چیز اصل کرنے والاست ہے زیادہ کاوش نہیں کرنی پیتی وہ آسانی نال مل جائے ہاں میار کی اگر ہم گل کرنا چل الحمدللہ میار آجان تک چلے وارے ہوئے ایسی حال نہیں ہم کہہ سکتا کہ نہیں پہلا میار پروگرام کو زیادہ تو آج کٹ ہے ہاں پہلا محنت زیادہ تھی آج محنت کٹ ہے لیکن میار میں انشاءاللہ کوئی زیادہ تبدیلی نہیں ہے اور اس چیز کو بہتر فیصل ہو می رہتے ہیں یا تھا رہتے ہیں مارا سامین کر سکیں اور اس میں کسے بھی بھی تمہنا ٹیلی فونک پروگرام ناوان جینا لوگ لکھ رہے ہیں جس طرح تمہیں ایک ناؤں ذکر بھی کیو اکبال حیات صاحب اس طرح ایک بڑی لمبی کتار ہے بہت سارا لوگ تمہنا لکھنوستا ہے آج لے لبیں ان کا میار ورکی کنگا تم اور انہ کی صلاح دیں گا کس چیز کی تم کمی محسوس کرتے ہیں جناب ہوں تمہنا گل رسوں کے جلی گوجری کو اگر ہم میار دکھاں پوری ریاست مجلد ہم چلے جاؤ نا مڑ کیڑ گئے تمہنا اصل گوجری جلی صحیح ٹھیٹ گوجری ہے وہاں ہاری مڑوٹتے ملائے گی اس چیز میں کوئی تھکرا نہیں سکتو اور یہاں ہی چیز ہوں تمہنا درست ہوں کہ گزل کی اگر گل کران گزل بھی انہوں پرنداروں مڑ گئے پھر ہاری مڑوٹ میں اس کو کافی مرکز نظر آوے مرکز نظر آوے اس لئے کچھ نا یاد نہیں آریا یہ ریاض صاحب اور ریاض صاحب صاحب علاوہ اور مارا ایک اور بڑا شاعر تھا مرہوم عبدالرشید پتی صاحب وہ بھی ان کی برادری گئے لوگ ہیں اس لئے علاوہ کچھ ناوہ شاعر جڑا ہے بلکل ینگ شاعر ان کو بہت اچھو میار گزل کو ہے اور اس علاقہ ماں اس لئے علاوہ دوڑا کشتوار کا کچھ مارا نوجوان ریاضی کا کچھ مارا نوجوان جڑا ہیں بہت اچھو لکھے ہیں تو اتہ اتہم کچھ انچنگوں کے وقت مارا کو بڑا کارٹ ہونے تک پچاس ہونے تھے جو بالکل تھارا وقت کی جڑی ہے نا منہ بہت زیادہ قدر ہے تو ایک گزل مختصر جی پیش کر دیوں گو منہ میری آجزی ماں رین دے منہ میری آجزی ماں رین دے تھاکیے نا جو کہ دنیا کہن دے منہ میری آجزی ماں رین دے تھاکیے نا جو کہ دنیا کہن دے کٹ چھوڑیے سادگی ماں زندگی کٹ چھوڑیے سادگی ماں زندگی ہونیے کمان آسیں پاسیں پین دے کٹ چھوڑیے سادگی ماں زندگی ہونیے کمان آسیں پاسیں پین دے تک گن لیے پھر تارا اج اشمان گا ایک واری بس توں اندھیرو پین دے تے اپنی قسمت سنگ نہورا کے کرے لیکھ اپنا آپے منہ سین دے تکھلی دلی ایک کتاب ہے زندگی کج تے اس توں اپنے پلے پین دے تے آخری دم شبنم جے وے کلمو نصیب آخری دم شبنم جے وے کلمو نصیب پھر جو رہ جائے سارو پچھے رہن دے بہت اچھو بہت اچھو بہت خوب کلام تمہیں رکھو تے عبدالرشید عوام صاحب دلتے کرت ہو بہت ساری اور گال تھیں جڑی تھارنا سانجی کرتا لیکن وقت ور جڑا عام میں اس کی پبندی کا تابعہ تمہیں تے اجازت نہیں دے تو کئے اور گال کیجیں تے تھارو بہت بہت شکری ہو کہ تم مہارا سادہ ورد تشریف لائے حکر صاحب تھارو بہت بہت شکری ہو متن وقت ورد ترجا ہے آپ کو بالمر جواب دلو çekبہ ڈیانی ٹھے